وہ معصوم سی بچی بلک بلک کر رو رہی تھی اس بیچاری کو تو یہ بھی خبر نہ تھی کہ اس کے آتے ہی اس کی ماں یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی پانچ سالہ لائبہ بستر پر اس نومولود بچی کے پاس بیٹھی یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی اور بار بار اپنی آنکھوں میں آتے آنسوں کو ساف کر رہی تھی میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر لائبہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی مامو ماما پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں انہیں بولے نہ گھر واپس آ جائیں گڑیا بہت رو رہی ہے اپنی بھانچی کی الفاظ سن کر میں اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکا اور اسے سینے سے لگا کر رونے لگا وہ ننی بچی جسے اس وقت ماں کی گود میں ہونا چاہیے تھا تن تنہا بستر پر بغیر کسی کمبل کے لیٹی رو رہی تھی میں فوراں اس کی جانیں بڑھا اور سینے سے لگا کر چپ کروانے لگا وہ سردی سے کانپ رہی تھی اس کا وجود تھنڈا ہو گیا تھا میرے سینے سے لگتے ہی گویا اسے سکون ملا تھا وہ شاید بکھی بھی تھی اپنے ہاتھ کی ننی منی انگلیاں اپنے موں میں ڈال کر چوسنے لگی اور رونے لگی چند لمحوں بعد وہ روتے روتے تھک کر آخر نیند کی وادیوں میں کھوس ہی گئی میں نے اپنی بڑی بھانجی لائبہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک سرد سانس خارج کر کے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں موند لیں میرا رب بھی کتنا بے نیاز ہے بے شک وہ جو کرتا ہے اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے مگر اس وقت ان بچیوں کو دیکھ کر میرا دل ڈوب رہا تھا ایک ماں کے علاوہ بچیوں کو آخر کون ماں جیسی محبت اور پیار دے کر پال سکتا ہے مجھے دل ہی دل میں اپنے بہنوئی پر غصہ بھی آیا تھا کاش وہ پیسے فضول خرچ کرنے کی بجائے اس وقت کے لیے بچا کر رکھتا جب میری بہن کو سب سے زیادہ ضرورت تھی ڈاکٹر نے تو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ ڈلیوری کے وقت ماں یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے مگر اس کے باوجود جب وقت آیا تو بہنوئی نے میری بہن کو ہسپتال لے جانے کی بجائے محلے کی دائی بلوا کر ڈلیوری کروائی تھی بہن کے ہاتھ دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی مگر اسی کے ساتھ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی میں حالات کے آگے بے بس تھا ورنہ دل تو یہی چاہتا تھا کہ بہنوئی کا مو نوچ لوں میری بہن اس کے ساتھ خوش نہیں تھی مگر اس کے باوجود اس نے مجھ سے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا سب کچھ قسمت کا لکھا سمجھ کر اس نے قبول کر لیا تھا اب جب اس کی میت میرے سامنے پڑی تھی تو اس کا چہرہ دیکھ کر میرا دل سو سو ٹکڑے ہوا تھا اس کے ہونٹ اور ماتھے پر نیل کی نشان ابھی بھی موجود تھے مگر اب سوائے پشتاوے کے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا بہنوئی کا رویہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہ تھا اس لیے جیسے ہی شام ہوئی میں اپنی بھانجیوں کو وہیں چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ گھر واپس آ گیا مجھے رہ رہ کر اپنی بہن کی یاد ستا رہی تھی کتنی بڑی غلطی کر دی تھی میں نے اس کا رشتہ ایسے شخص کو دے کر جس میں انسانیت نام کی چیز نہیں تھی ہم بہنوں بیٹیوں والے بھی کتنے بے بس ہوتے ہیں میں اندر ہی اندر تڑپ کر رہ گیا اگلے دن جب میں بہنوئی کے ہاں گیا تو لائبہ یوں ہی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اس کے کپڑے مٹی سے بھرے تھے چہرہ بھی گویا دھولا ہوا نہیں تھا میں اس کے پاس گیا اور بولا کہ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے میرے سوال پر وہ روتے ہوئے بولی کہ مامو مجھے بہت بوکھ لگی ہے میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا ابو کو کہا ہے کہ کھانا لا دیں تو آگے سے کہتے ہیں جا کر کچن میں خود بنا لو لائبہ کے الفاظ میرے دل پر خنجر چلا گئے تھے مجھے بہنوئی اور اس کی بہن پر بہت غصہ آیا اس نے تو کہا تھا کہ اس کی بہن میری بھانجیوں کا خیال رکھے گی مگر یہ کیا ان کی ماں کو مرے ابھی ایک دن بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ بچیوں کی یہ حالت ہو چکی تھی میں نے بہنوئی سے کہا تو وہ فوراں ہڑ بڑھا کر کہنے لگا کہ بچی ہے بھول گئی ہوگی ورنہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا تھا میں نے فوراں بھانجی کے لیے کھانا بنوایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا وہ ہو بہو میری بہن جیسی دکھتی تھی چند دن یوں ہی گزر گئے میں روزانہ بہنوئی کے ہاں جاتا اور اپنے بھانجیوں سے مل کر آتا ان کا خیال میری بہن کی نند رکھ رہی تھی چند دن یوں ہی گزر گئے اور میں اپنی زندگی کی جانے واپس لوٹنے لگا مگر تب ہی ایک شام میرا بہنوئی اپنی دونوں بیٹیاں لے کر ہمارے گھر آ گیا اور بولا کہ توقیر بھائی اپنی بھانجیوں کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لو میں شہر کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں جلد لوٹ آؤں گا تو اپنی بچیوں کو واپس لے کر جاؤں گا میری غربت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ بھانجیوں کی کفالت اٹھا سکوں لیکن بات چند دن کی تھی اس لیے میں انکار نہیں کر سکا ہمارے ہاں تو یہ حالاتیں کہ ایک وقت ہی روٹی نصیب ہوتی تھی بہنوئی کی بات سنتے ہی میں نے اگلے ہی پل دونوں بچیوں کو سینے سے لگا لیا اور بہنوئی وہاں سے چلا گیا میری بیوی کو جب پتا چلا تو وہ تھوڑی سنجیدہ سی ہو گئی اور بولی کہ اتنی چھوٹی بچیوں کو آخر میں کیسے پالوں گی مجھے اس سے اس انداز کی امید نہیں تھی مگر سمجھاتے ہوئے کہا کہ چند دنوں کی ہی تو بات ہے مہمان بن کر آئیں ہیں پھر واپس چلی جائیں گی میرے اپنے بھی تین بچے تھے میرے اتنے وسائل نہ تھے کہ بھانجیوں کی ذمہ داری بھی لے سکوں اس رات میں نے اپنی دونوں بھانجیوں کو اپنے پاس سلایا میری بیوی سجیلا انہیں میرے پاس دیکھ کر پہلے ہی کمرے سے چلی گئی تھی آدھی رات ہوئی تو چھوٹی بھانجی رونے لگی شاید اسے بھوک لگ رہی تھی میں اٹھا اور سجیلا کے پاس چلا آیا وہ میرے بچوں کی ہمرا دوسرے کمرے میں سو رہی تھی جھنچلا کر اٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہاتھ سے گڑیا کو لے کر اسے چپ کروانے لگی میں نے اسے کہا کہ شاید اسے بھوک لگی ہے دودھ گرم کر کے پلا دو شاید چپ کر جائے میری بیوی غنودگی کی حالت میں بڑھ بڑھاتی ہوئی اٹھی اور پھر کچن سے دودھ گرم کر کے لے آئی سجیلا کی مزاج سے میں اچھی طرح واقف تھا اسے میری بہین اور اب اس کی اولاد سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا میں اپنے ماتھے کو سہلاتا ہوا انہی سوچوں میں گم تھا کہ میری چھوٹی بھانجی ایک دم سے چیخی تھی میں ہڑ بڑھا کر اس کی جانب دیکھنے لگا تو میرے ہوش اڑ گئے سجیلا نے جو ہی فیڈر اس کی موں میں ڈالا تھا وہ چیخ اٹھی تھی میں نے فوراں آگے بڑھ کر جب فیڈر کو چھوا تو وہ بہت گرم تھا میرا ہاتھ اس کا سیک برداشت نہیں کر پا رہا تھا نہ جانے کیسے اس ننی بچی کی حلق سے وہ اترا ہوگا میں نے فوراں گڑیا کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا وہ شاید گرم دودھ کی جلن سے مسلسل رو رہی تھی میں نے سجیلا کو اچھی خاصی باتیں سنا دیں آخر وہ اس حد تک لا پروہ کیسے ہو سکتی تھی سجیلا خود بھی پریشانسی ہو گئی اور پھر روتے ہوئے بولی کہ مجھے ماف کر دیں مجھے دھیانی نہیں رہا کہ دور تھنڈا کر کے پلانا تھا میرے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں مجھ سے اب اتنے چھوٹے بچے سنبھالے بھی نہیں جاتے مگر اس کی بے دھیانی سے اس بیچاری بن ماں کی بچی کا موں اندر سے جل چکا تھا میں اسے اسپطال لے گیا اور فوری طور پر دوا دلوائی اگلی رات میں اور سجیلا کھانے کی میز پر بیٹھے تو مجھے لائبہ کا خیال آیا کہاں تھی وہ میں جب سے گھر آیا تھا وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی میں نے سجیلا سے پوچھا تو وہ سوچتے ہوئے بولی کہ میں نے اسے کھانا کھلا کر سلا دیا ہے آج ماں کو یاد کر کے بہت روتی رہی تھی میں نے یہ سن کر ایک گہری سانس خارج کی اور پھر کھانے میں مشغول ہو گیا سونے سے پہلے دل میں عجیب سی بے چینی اتری تھی گویا کچھ کمی سی ہو چھوٹی بھانجی کو میں نے خود فیڈر پلا کر سلا دیا تھا جبکہ لائبہ ابھی تک دوسرے کمرے میں ہی موجود تھی مجھے لگا میرے بچوں کے ساتھ ہی سو گئی ہوگی لیکن دل کو چین نہ آیا تو میں اٹھا اور اس کمرے میں جانے لگا جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا لائبہ بستر کے این بیچ یوں پڑی تھی اس کے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر تھے وہ کرا رہی تھی اور کچھ بڑ بڑا بھی رہی تھی میں چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور ہونٹوں کے قریب جا کر سننے لگا وہ دھیمی آواز میں آنکھیں موندی کہہ رہی تھی کہ امی واپس آ جائیں مجھے کھانا بنا کر دیں بہت بوکھ لگی ہے آپ گئی ہیں تو اب مجھے کوئی کھانا نہیں دیتا اس بچی کے الفاظ میرے دل کو تڑپا کر رکھ گئے تھے سجیلہ کا کہنا تھا کہ اس نے انہیں کھانا کھلا دیا ہے جبکہ لائبہ تو شاید صبح سے ہی بکھی تھی میں نے فوراں لائبہ کو اٹھایا اس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا میں نے سجیلہ کو آواز دی مگر وہ تو شاید سو چکی تھی آخر میں نے خودی بھانجی کو کھانا کھلایا اور پھر کھلا کر سلا دیا جب وہ سو گئی تو میں سجیلہ کے پاس گیا اور غصے سے بولا کہ تمہیں شرم نہیں آتی وہ معصوم بچی صبح سے بکھی پڑی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ کھا چکی ہے میری بات سن کر سجیلہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر بولی کہ مجھ سے نہیں دیکھے جاتے تمہاری بہن کے بچوں کے نخرے اگر خود پال سکتے ہو تو پالو ورنہ جا کر یتیم خانے چھوڑاؤ یہاں اپنے بچوں کا پیٹ بھروں یا تمہاری لادلی بھانجیوں کا بیوی کے الفاظ میری سانسے روک رہے تھے اتنی بڑی بات آخر اس نے سوچ بھی کیسے لی تھی چند دن گزر چکے تھے مگر بہنوئی واپس نہیں آیا تھا میں نے کئی بار اسے فون کرنے کی کوشش کی مگر اس کا نمبر مسلسل بند ملتا رہا ایک روز جب کام سے لوٹا تو مجھے کسی نے بتایا کہ میرا بہنوئی تو اپنا ابائی گھر بیچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلا گیا اس شخص کی بات پر پہلے تو مجھے یقین نہ آیا مگر جب میں خود اس کے گھر پہنچا تو وہ گھر سچ مچ کسی اور کے قبضے میں آ چکا تھا مجھے دھچکا سا لگا تھا کیسا شخص تھا پہلے غریبی کا رونا رو کر اپنی بیوی کو مار دیا اور اب اپنی اولاد کو باپ کے سائے سے محروم کر کے کہیں چلا گیا تھا شاید اب دوسرا گھر بسانا چاہتا ہوگا اور بیٹیاں آڑے آ رہی ہوں گی میں گھر لوٹا تو لائبہ چپ چاپ ایک طرف بیٹھی تھی میرے بچے چٹائی بچھائے کھانا کھا رہے تھے اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا تھا جبکہ میری چھوٹی بھانجی گڑیا اس وقت سو رہی تھی مجھے گھر میں آتا دیکھ کر میری بیوی فوراں کچن سے باہر نکلی اور غصے سے بولی کہ تمہارے بہنوئی کا کوئی عطا پتا ہے یا نہیں کب لے کر جائے گا اپنی بیٹھیوں کو یہاں سے مہمان بھی چند روز کے لائے ہی اچھے لگتے ہیں میں اب مزید اپنی نیدے تو حرام نہیں کر سکتی کسی اور کی اولاد کے لئے بیوی کی بات سن کر مجھے بورا تو لگا تھا مگر میں اس پل خاموش رہا اور پھر موقع دیکھ کر اسے بتا دیا کہ بہنوئی اب کبھی انہیں لینے کے لئے واپس نہیں آئے گا اب مجھے ہی اپنی بھانجیاں پالنی ہوں گی میری الفاظ سن کر سجیلہ کے تیور بدلے تھے مگر نہ جانے کیا سوچ کر وہ خاموش ہو گئی گڑیا رات میں دو تین بار جاک کر رونے لگتی کبھی کبار تو سجیلہ اسے فیڈر بنا دیتی ورنہ جب میری آنکھ بھی نہ کھلتی تو وہ بچی رو رو کر خود ہی سو جایا کرتی میں بھی نیند کا بہت سخت تھا ایک دفعہ جو سوتا تو صبح ہی آنکھ کھلتی تھی اگلی صبح جب اٹھا تو بیوی کی چلانے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی گھر میں تو کوئی ایسا موجود نہیں تھا پھر وہ کس سے لڑ رہی تھی میں بکھلا کر اٹھا اور فوراں کمرے سے باہر نکلا سامنے کچن میں سجیلہ لائبہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ کس سے پوچھ کر تم نے پھلوں کو ہاتھ لگایا جانتی ہو نا یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھے تھے دفعہ جواب یہاں سے بکھی کہیں کی لائبہ روتے ہوئے آنکھیں مسلطی کچن سے باہر نکلائی تھی اس بچی کا رونا میرے دل پر اثر کر گیا تھا میرا غصہ اس پھل ساتھویں آسمان پر پہنچا تھا میں فوراں کچن میں گیا اور سجیلہ کو تھپڑ مار دیا وہ بکھلا کر چند قدم دور ہٹی تھی آخر تمہاری حمد کیسی ہوئی اس ننی بچی سے اس لہچے میں بات کرنے کی اگر وہ پھل اٹھا رہی تھی تو کھانے دیتی کون سا کمی آ جانی تھی یہ پہلی بار تھا جو میں نے سجیلہ پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ حیرت سے گنگ ہو کر میری جانب دیکھنے لگی اس کی کیفیت میں سمجھ سکتا تھا مگر اس پھل شاید نے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا تھا سجیلہ روتے وے بولی کہ ان لڑکیوں کی خاطر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی سجیلہ روتے وے وہاں سے جا چکی تھی اور میں بس وہاں کھڑا پشتاتا رہ گیا ایک عجیب سی پریشانی سے میں دو چار ہو چکا تھا ایک طرف بیوی تھی تو دوسری جانب بھانجیاں مجھے ڈر تھا کہ کہیں سجیلہ ان کا خیال رکھنے سے انکار ہی نہ کر دے میرا یہ اندیشہ بھی بہت دنوں تک دھکا چھپا نہ رہ سکا جب بہت دن گزر گئے اور بہنوئی اپنی بچیوں کو لینے کے لیے نہ آیا تو سجیلہ کہنے لگی کہ جا کر اپنی بھانجیوں کو یتیم خانے چھوڑاؤ مجھ سے نہیں پالی جاتی غیرو کی اولادیں وہ چھوٹی تو ہر وقت روتی ہی رہتی ہے اس کی آواز سن سن کر میرے کان پک چکے ہیں اور وہ بڑی لائبہ جب دیکھو کچھ نہ کچھ نقصان کرتی پھرتی ہے اب کیا اس کے پیسے اس کا باپ آ کر دیکھا سجیلہ کافی غصے میں لگ رہی تھی اور اس کی الفاظ میرے سر پر بمپ کی طرح گرے تھے بھلا میں اپنی بھانجیاں یتیم خانے کیسے چھوڑ کر آ سکتا تھا لوگ کیا کہیں گے کہ مامو کے ہوتے ہوئے بھانجیاں خیرات پر پل رہی ہیں وہ دونوں تو میری بہن کی آخری نشانیاں تھیں میں بھلا کیسے انہیں یتیم خانے چھوڑ کر آ سکتا تھا اس معاملے میں میں نے تھنڈے دماغ سے سجیلہ سے بات کی اور اسے سمجھایا کہ میں اپنی بہن کی اولاد کو یتیم خانے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں آوں گا سجیلہ پہلے تو غصہ کرنے لگی مگر پھر میرے فیصلے کے آگے خاموش ہو گئی جب سے بھانجیاں آئیں تھی میرا کاروبار ترقی کرنے لگا تھا گھر کے حالات بھی پہلے سے بہتر ہو گئے تھے میں نے چھوٹی بچی کے لیے آیا رکھ لی اسے اب آیا ہی سنبھالا کرتی تھی جبکہ لائبہ کو میں نے سکول میں داخل کروا دیا تھا سجیلہ کا رویہ میری بھانجیوں کے ساتھ بہت اچھا نہ سہی مگر برا بھی نہیں تھا یوں ہی وقت گزرتا گیا اور لائبہ دس اور گڑیا پانچ سال کی ہو گئی میری دونوں بھانجیاں ہی مجھے ماموں کی جگہ بابا کہہ کر بلانے لگیں جبکہ سجیلہ کو وہ ممانی ہی کہا کرتی تھی میں انہیں اپنی سگی اولاد جیسا پیار دیتا میرے بچے ان سے کافی بڑے تھے اور تینوں ہی بیٹے تھے ایک روز میں جب گھر آیا تو مجھے لائبہ اور گڑیا کا رویہ کچھ بدلہ بدلہ سا لگا لائبہ کی آنکھیں سوجیویں تھیں جبکہ بال بھی بکھرے ہوئے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے آج کنگی نہیں کی تھی میں نے لائبہ کو اپنے قریب بولایا اور اس کے بالوں کو انگلیوں سے سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ بالوں پر رکھا ہی تھا کہ وہ درد سے بلبلہ اٹھی میں چونکا تھا مگر تب ہی لائبہ بولی کہ بابا میرے سر میں بہت درد ہے میں کچھ دیر پہلے سیڑھیوں سے گر گئی تھی پھر ممانی نے مجھے اٹھایا اور دوا لگائی لائبہ ایک ہی سانس میں سہمی ہوئے بول گئی تھی تب ہی سجیلہ بھی اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ لائبہ جو شاہ باش اپنا ہنبک مکمل کرو پھر سونا بھی ہے لائبہ سن کر فوراں کمرے سے بھاگ گئی تھی دن بہ دن لائبہ کی گرتی صحت اور اس کا بدلتا رویہ مجھے بے چین کر رہا تھا میں جب بھی گھر آتا یہی معمول ہوتا گڑیا تو ہر وقت کمرے میں ہی بیٹھی رہتی جبکہ لائبہ بھی اب مجھ سے بہت کم بات کرنے لگی تھی میں جب بھی آتا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہوتا اس کا وجود کانپ رہا ہوتا اور آنکھیں سوچ چکی ہوتی یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے پہلے روتی رہی ہو میں جب پوچھتا تو لائبہ مجھے کوئی جواب نہ دیا کرتی ایک دن جب گھر لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں دل ہی دل میں تڑپ اٹھا لائبہ فرش پر گری اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے رکھے ہچکیاں باندھے رو رہی تھی جبکہ میری بیوی اس پل کچن میں کھڑی تھی میرا دھیان لائبہ کے ہاتھوں پر گیا اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر تو چھالے بنے ہوئے تھے اس کے دونوں ہاتھ جل چکے تھے میں تڑپ کر بھانجی کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا میرے سوال پر بھانجی نے سیمے ہوئے سجیلہ کی جانب دیکھا اس کا دیکھنا تھا کہ سجیلہ فوراں کچن سے باہر نکلی اور بولی کہ آپ کی بھانجی بہت شرارتی ہو گئی ہے اسے منع بھی کیا مگر پھر بھی کچن میں چلی آئی اور دیکھیں اب اپنا ہاتھ جلا لیا میرا دل تڑپ سا گیا تھا لائبہ مسلسل رو رہی تھی اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے میں نے اس کے ہاتھوں پر مرہم لگائی اور ماتھا چون کر تاقید کرنے لگا کہ ایسے کام مت کیا کرو جس سے تمہیں بعد میں تکلیف پہنچے اس کے ساتھ ہی مجھے سجیلہ پر بھی شک ہوا تھا کچھ تو تھا جو وہ بچیاں اور سجیلہ مجھ سے چھپا رہی تھی کچھ دن کیوں ہی گزرے تو بھانجی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بابا میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی آپ مجھے اور گڑیا کو یتیم خانے چھوڑائیں بھانجی کے مو سے یہ الفاظ سن کر میری روح کام پٹھی تھی میں فوراں بولا کہ کیوں آخر وجہ کیا ہے میرے پیار میں اور پرورش میں آخر کہاں کمی رہ گئی تھی جو وہ ایسا بول رہی تھی بڑی بھانجی سٹ جھکا کر رونے لگی اور بولی کہ بس آپ ہمیں یتیم خانے چھوڑائیں دال میں کچھ تو کالا تھا ورنہ وہ ایسا کیوں کہتی چند دنوں بعد میں کام سے جلدی گھر لوٹ آیا میں نے اپنے آنے کے بارے میں سجیلہ کو بھی خبر نہیں کی تھی میں جب گھر میں داخل ہوا تو اندر سے آتی سجیلہ کی آوازوں نے مجھے ششتر سا کر دیا تھا سجیلہ غصے سے کچھ بول رہی تھی وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا میں کتنے ہی دیر چھپ کر ان کی باتیں سنتا رہا سجیلہ غصے سے بپھر کر کہہ رہی تھی کہ جلدی صاف کر ہاتھوں میں طاقت نہیں بچی کیا اگر دوبارہ وہی غلطی کی تو اس بار ہاتھوں کو نہیں بلکہ پیروں کے تلوے جلا دوں گی ماں تو مر گئی مگر ان دو منحوسوں کو میرے سینے پر موں ڈالنے کے لیے چھوڑ گئی تم دونوں کا باپ تو نجانے کہاں مارا مارا پھر رہا ہوگا اس کے جواب میں مجھے لائبہ کی بس سسکنے کی آوازیں آئیں تھیں لائبہ پھر روتے ہوئے بولی کہ ممانی میں نے مامو کو کہا تھا کہ مجھے اور گڑیا کو یتیم خانے چھوڑائیں مگر وہ نہیں مان رہے سجیلہ تڑک کر بولی کہ جلد اس جلد میرے گھر سے چلتی بنو ورنہ جو ایک وقت کا کھانا مجبوری میں تم دونوں کو دینا پڑتا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ ہوگی سجیلہ کی الفاظ مجھے وہیں پتھر کی مورت بنا چکے تھے سجیلہ سے اس حد تک صفاق دلی کی مجھے بلکل بھی امید نہیں تھی اس کا رویہ تو میری بھانچیوں کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلا تھا ایک ماہ ہو کر وہ ننیم بچیوں کے ساتھ پھلا ایسے کیسے کر سکتی تھی میرے مو پر وہ ان کے ساتھ نارمل رویہ رکھتی اور میری پیٹ پیچھے وہ ان کے ساتھ یہ سب کیا کرتی تھی میں فوراں دیوار کی اوٹ سے نکل کر سامنے چلایا لائبہ زمین پر بیٹھی سجیلہ کے پیروں کی مالش کر رہی تھی اس کے ہاتھوں پر زخم تھا اسے درد بھی ہو رہا تھا مگر اس کے باوجود وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ ممانی کے پیروں کا مساج کر سکے مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر سجیلہ کا رنگ اڑا تھا وہ بخلا کر فوراں کھڑی ہو گئی میرا دل کرچی کرچی ہوا تھا سجیلہ سے مجھے اس کی امید نہیں تھی میں نے اگلے ہی پل سجیلہ کو تھپڑ مار دیا تھا اور پھر جو دل میں آیا سناتا چلا گیا یہ سب تو میری ہی ڈھیل کا نتیجہ تھا اگر میں پہلے ہی سجیلہ کو سمجھا کر اسے بتا دیتا کہ میری بھانچیاں میری اولاد جیسی ہیں اور تم پر ان کی ذمہ داری بلکل ماں جیسی ہے تو شاید آج میری بھانچیاں یوں پل پل ممانی کے ظلم کا شکار نہ ہوتی وہ بیچاری تو مجھ سے شکایت بھی نہیں کرتی تھی جبکہ سجیلہ ان پھول سی بچیوں کو صرف رات کو ہی کھانا دیا کرتی تھی میرے غصے کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی میں نے سجیلہ کو گھر سے نکال دیا وہ بھی مجھے برا بھلا کہتی اپنی بھائی کی گھر چلی گئی میں نے شرمندگی سے اپنی بھانچیوں سے معافی مانگی مگر وہ مجھے شرمندہ دیکھ کر رونے لگیں لائبہ نے مجھے سجیلہ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا تھا وہ ان معصوم بچیوں سے جان بوجھ کر بڑے کام لیا کرتی اور جب ان سے کوئی نقصان ہو جایا کرتا تو مارنے لگتی میری بہن کو خوب گالیاں دے کر کوسا کرتی اس نے ہی بچیوں کو کہا تھا کہ وہ یتیم خانے جانے کی بات کریں میں نے بھانچیوں کے لئے گھر میں ایک ملازمہ رکھ لی کچھ عرصہ گزرا تو سجیلہ خودی میرے پاس واپس آ گئی اور رو رو کر معافیاں مانگنے لگی بھائی کے گھر جا کر اس کی بھابی نے بھی اس کے ساتھ چند دن بعد ہی رویہ بدل لیا تھا بھابی کے تنس اور بات بات پر جھڑکیاں سن کر اسے شدید احساس ہو رہا تھا کہ وہ چند دن بھابی کا رویہ برداشت نہ کر سکی نہ جانے وہ بچے کیسے اس کا صفاق رویہ اتنے سالوں سے برداشت کر رہی تھی اسے احساس ہو چکا تھا وہ گھر واپس آ کر بچیوں سے اور مجھ سے معافی مانگنے لگی میں نے اسے فوراں معاف کر دیا اور پھر وہ ماں بن کر میری بھانجیوں کو پالنے لگی کچھ دن پہلے ہی میں نے گڑیا کیوی دھوم دھام سے شادی کر کے رخصت کر دیا ہے دونوں بہنیں اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں موسیقی